سندھ ہاؤس اسلام آباد میں ہمارے ایم پی ایس کو رہائش دے پی ٹی آئے کا مطالبہ پارلیمانی لیڈر خورم شیر زمان نے سیکرٹری سندھ اسیملی کو خط لکھ دیا کہا سندھ ہاؤس اسلام آباد میں پچیس مارچ سے اٹھائیس مارچ تک رہائش کا بندبس کیا جائے الیکشن کمیشن کا وزیر اعظم اور دیگر وزراء کو نوٹس وزیر اعظم اور وزراء کا اسلام آباد ہائی کورچ سے رجوع اسد عمر نے درخواست دائر کر دی موقف اختیار کیا آرڈیننس جاری ہو چکا پبلک آفس ہولڈر انتخابی مہم میں جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں وہ اس قانون کے خلاف جائے افغان جنگ نے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا حکومت کو مجبوری میں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا وزر خزانہ شوکترین کہتے ہیں پاکستان کو طویل مدت کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات مکمل ہو گئے اب ان کے حتمی جواب کا انتظار ہے سمات کی ڈیر سالہ حبا پیدائشی طور پر چہرے کے موزی مرض میں مبتلا نہ سانس لے سکتی ہے نہ کچھ کھاس سکتی ہے کان بھی بند ہے سمانے پروگرام نیا دن میں معاملہ اٹھایا جنہ ہسپتال کے نیورسرجن ڈاکٹر لال رحمان نے بچی کے علاج کا بیڑا اٹھایا یقین دہانی کرائی کے علاج مفت ہوگا اور روس کے یوکرین پر حملوں میں شدت کییف خارکیف سومی اور دیگر شہروں میں حالات کشیدہ ماریو پول میں بمباری کئی افراد ہلاک یوکرینی شہریوں کا انخلاق جاری غزائی خدشات پڑ گئے ماریو پول میں بمباری کئی افراد ہلاک جاری غزائی خدشات پڑ گئے